موسیقی پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا تو جب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات پہ اس آیت پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ دوسرے باپ پانچویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ ابھی تک کوئی کھیت کا پودا نہ تھا میدان کی کوئی سبزی نہ تھی یعنی کہ ابھی تک کوئی ہری بوٹی نہ تھی ابھی تک کوئی پودا اگا نہ تھا جب کہ پدہش کی کتاب پہلے باپ اور اس کی گیارمی یعنی تیسرے دن کی بات کریں تو تیسرے دن خدا نے تمام طرح کی جڑی بوٹیاں تمام طرح کے درکت تمام طرح کی ہری سبزیاں بیجدار سبزیاں اگا دیت لیکن دوسرے باپ کی پانچویں آیت میں دوسرے باپ میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے اس سوال کا جواب جاننے کیلئے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بیٹر اسے جقائد کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پانچ سبے بڑھتے ہیں اپنے سوال کے جواب کی طرف تو جواب دینے سے پہلے ایک جو اہم اور ضروری بات آپ سے شیر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کو اچھے سے پرکنے کے لیے جو ایک بنیادی اصول ہے وہ ہے کانٹیکس یعنی کہ اس کا مطل اس کا سیاق و سباق اس کے سیاق و سباق اس آیت کے آگے پیچھے واقع کیا کیا ہے اس آیت کا مضمون کیا ہے جب تک ہم آیت کا مضمون نہیں سمجھیں گے جب تک آیت کا کسی آیت کا سیاق و سباق نہیں دیکھیں گے تو ہمیں آیت کی سمجھ نہیں آئے گی تو جب ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو پھر ہی ہم آیت کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو تفسیر کرتے وقت کسی بھی آیت کو سمجھتے وقت کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ اول نمبر پر سب سے پہلے پہلا اصول ہے بنیادی اصول ہے کسی بھی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے تو اب ہم اس کانٹیکسٹ کی مدد سے سے آپ کو سباق کی مدد سے اس سوال کو حل کریں گے جیسے کہ پانچوی آیت کے فاکس کیا گیا ہے کہ اور زمین پر اب تک کھیب کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا یہاں پہ ایک اور اہم اور ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا تو اگر کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا تو اس کا کیا مطلب ہے چلیں اب اس آیت کے ہم کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں سیاہ کو سباق کو دیکھتے ہیں اس کی مضمون کو دیکھتے ہیں جو چار آیت سے شروع ہوتا ہے چار آیت میں کیا لکھا ہے یہ ہے آسمان اور زمین کی پدائش جب وہ خلق ہوئے تھے اب یہ بات جب ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہ آسمان اور زمین کی پدائش سے یعنی یہ شروع سے یعنی یہ پہلے دن سے بات کو جو رائٹر ہے وہ پکڑ رہا ہے تو یہ بات پہلے دن سے شروع ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ چھے دن بن گئے ہیں تو اس کے بعد چھے دن میں جو چیزیں بنی ہیں اس کے بعد کی اسٹوری نہیں بلکہ پہلا چپٹر ایک ہیڈ لائن کے طور پہ ہے اب اس کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے رائٹر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے آسمان اور زمین کی پدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خداوند خدا نے زمین آسمان کو بنایا یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن خدا نے زمین آسمان کو بنایا یعنی کہ یہ ابتدا سے یعنی کہ یہ شروع سے واقعہ کو واقعہ کا تصور کھینچ رہا ہے مثلا ٹھیک ہے تو یہ شروع سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن اب جس دن یہ بنا اور اس کے بعد جب زمین آسمان بن گیا تھا زمین آسمان کے بننے کے بعد اب بھی کوئی پودا نہیں تھا کوئی درق نہیں تھا مطلب کیا ہے کہ یہ تیسرے دن کی ایکسپلینیشن ہے کہ تیسرے دن جب ابھی کوئی پودا نہ تھا کوئی سبزی نہیں تھی تو کوئی بھی ہری بوٹی نہیں تھی یہاں پہ پانچوی یا تیسرے دن کو ایکسپلین کر رہی ہے ٹھیک ہے؟ اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ اسی آج کے اینڈ والے حساب لکھا ہے کہ ابھی کوئی انسان بھی نہیں تھا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے بننے سے پہلے کا واقعہ مجھے در انسان کے بننے سے پہلے جب بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں زمین آسمان کو جب خدا نے پیدا کیا تو اس بات کو کونٹیکٹ سے سمجھا جا سکتا ہے سیاکو سباک سے اس کے مضمون سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دوسرے چپٹر کی پانچ آیت میں جو لکھا ہے وہ پہلے چپٹر کے تیسرے دن کی ایکسپلینیشن ہے وہ تیسرے دن جب ابھی کوئی چیز بنی نہیں تھی تو وہ چیز کیوں پودے اگے نہیں تھے کیوں درخت اگے نہیں تھے کیونکہ آسمان سے پانی نہیں برسا تھا اس کی وجہ بتائے گیا پھر یہ وجہ دوسری وجہ یہ بتائے گیا ہے کہ زمین جوتنے کو کوئی انسان نہ تھا تو یہ زمین جوتنے والے یہ آئندہ آنے والے جب وہ گناہ الودہ ہو جائے گی زمین پہ لانتی ہو جائے گی تو پھر انسان زمین کو جوتے گا تو پھر اس کے لیے وہ سبزیاں اگائے گی اس کے لیے کھیت اگائے گی تو اس سے پہلے کیسے کہ ابھی زمین پہ پانی برسا ہے کیونکہ ویسا ابھی محول نہیں تھا ویسا ابھی انوائرمنٹ نہیں تھا تو کیا ہوتا کہ خدا قرآ اٹھاتا تھا مطلب اسلاب آتا تھا تو زمین کو جو نا وہ کیا کرتا تھا وہ زمین کو جب ایک قرآ اٹھتی تھی تو وہ زمین کو سہراب کرتی تھی ٹھیک ہے تو اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں اسے آپ کو سباق سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ تیسرے دن کے مطلق بات ہو رہی ہے کیونکہ چوتھی آیت میں خدا چوتھی آیت میں مصنف نے کہا لکھا کہ جب خدا نے پدہش میں شروع میں ابتدا میں خلق کیا ٹھیک ہے چیزوں کو خلق کرنا شروع کیا آسمان اور زمین کو پیدا کیا خلق کیا یہ تب کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد سبزی اب تک زمین پر کوئی کھیت نہیں تھا کوئی پودا نہیں تھا یعنی یہ تیسرے دن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اسی طرح آگے بڑھیں تو آگے جب ہم بڑھیں تو خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا ٹھیک ہے آپ ساتھنی آیت دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ خدا نے اس انسان کو مٹی سے بنایا جب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹے دن خدا نے انسان کو بنا دیا تو دوسرے چپٹر میں کیوں بنایا یہ ایک خاص وجہ ہے کہ پہلے دن میں صرف اس کو بتایا گیا کہ انسان کو بنایا لیکن کس طرح بنایا یہ نہیں بتایا گیا ٹھیک ہے لیکن دوسرے چپٹر میں اس انسان کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس انسان کو بنایا کیسے گیا ہے مٹی سے بنایا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہر کز نہیں ہے کہ دوسرے چپٹر میں کوئی الگ سے آدم تیار ہوا ہے کوئی الگ سے آدم مٹی سے بنایا گیا جو پہلے چپٹر میں ایک بنایا گیا ایک دوسرے چپٹر میں نہیں بلکہ پہلے چپٹر میں بنایا گیا اس کو صرف ہیڈ لائن کے طور پر بتایا گیا کہ چھٹے دن بنا دیا لیکن بنایا کیسے وہ دوسرے چپٹر میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے